مہینے میں دیا کریں یہ عقل کہتی کی نہیں کہتی ہے سماج بھی یہ کہتا ہے مذہب بھی کہتا ہے تو کیا بجائے کہ ہم خمس نہیں نکالتے جو لوگ خمس نہیں نکالتے میں ان کے لئے کہہ رہا ہوں جو لوگ خمس نہیں نکالتے وہ لوگ خمس کیوں نہیں نکالتے کیا اس میں دو حق نہیں ہے خمس میں اور دونوں کا رشتہ اہلِ بیت علم السلام ان کے خاندان پاک سے ہے آدھا اس کا حصہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہوتا ہے جس پر وہ دین اسلام اور تبلیغات اسلامی بے خرچ ہوتا ہے اور آدھا حصہ کس کا ہوتا ہے غریب سید کا تو سادات بھی تو اسی خاندان سے ہے نا تو یہ پورا خمس ملا کر کے اسی خاندان کا ہے مگر صاحب جب خمس نکالنے کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس بہانوں کے اتنی لائن لگی رہتی ہے کہ ہم سوچ نہیں پاتے کس کس بہانے ہم پیچ کریں مگر یہ بتائیے کیا بہانہ کرنے سے حق ادا ہو جائے گا کیا بہانہ کرنے سے واجب ادا ہو جائے گا کیا بہانہ کرنے سے ہمارے مسائل حر ہو جائیں گے نہیں عدید ہو امام محمد باخر علیہ السلام سے روایت ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خمس نہیں نکالتے ہیں خمس ان پر واجب ہے اور خمس نہیں نکالتے ہیں دوسرے راستوں سے اس سے زیادہ چلا جائے گا اور واجب بھی اس کی گردن پر باخی رہے گا دوسرے راستوں سے چلا جائے گا بہت سے راستے حدیدوں جس سے انسان کے مال برباد ہوتے اور انسان پریشان بھی رہتا ہے اور واجب بھی اس کا عدہ نہیں ہوگا لہذا خمس ان واجبات میں سے ہے ان واجبات میں سے ہے کہ جس کے لیے میں ایک فقرے میں یعنی مدد سمیٹ کی کہتا چلوں خمس نکالنا اہل بیت علیہ السلام کی اُس زمانے میں جب ہمارے ایمہ نظر بند را کر دیتے اُس زمانے میں بھی ایمہ نے خط لکھ کر کے اپنے چاہنے والوں پر پاس خطوط بھیج کر کے خمس کی تاقید کی اور خمس نکلوایا ہے اُس زمانے میں شیعوں کی پہچان یہ تھی کہ وہ خمس نکالا کرتے تھے اچھا جناب ہمارے ہاتھ بچہ تو جد ہوتی نہیں تب تو قردہ ہی رہتا ہے دیکھئے اس کا ایک صاف طریقہ ہے آدمی دو دو چار کی طرح اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام کے سامنے صاف سترا بنا کے رکھے دو دو چار کی طرح سے یہ کب صاف ہوگا دو دو چار کی طرح جانتے ہیں جب انسان تاریخ تے کرے ہماری تاریخ ہے مثال کے طور پر پہلی سفر ہم نے تے کیا کل پہلی سفر آج پہلی مثال کے طور پر آج منتیس مہورم ہے نا تو آج منتیس مہورم ہے آج ہم نے تاریخ تے کیا کہ صاحب آج ہمیں خمس کا حساب کرنا ہے کیا کا حساب کرنا ہے ہمارے گھر میں وہ چیزیں جو استعمال کرنے سے کم ہوتی ہیں جیسے سابون تیر مسالہ آپ کے آٹا چاول دال سگریٹ دوہ یہ سب استعمال کرنے سے گھٹتی ہے نا چلیئے صاحب یہ ہمارے پاس ہیں اور کچھ پیسے ہماری جیب میں ہم نے حساب کیا سب پانچ سو پاؤنگ کیا ہے سو پاؤنگ اس میں سے ہمیں حقت امام اور حقت ازادات نکالنا ہے یہ کب سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے پارے بچت ہیں جب آپ تاریخ رکھیں گے جب تاریخ ہی نہیں رکھیں گے تو بچت کیسے سمجھ میں آئی لہذا جو لوگ خمس نہیں نکالتے اچھا آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسا ہے کہ خوشی کی تاریخ میں خمس نکالیں گے خوشی کی تاریخ میں مطالقے طور پر ہماری بات سمجھ میں آگئے سا ہم نو روپیل اگل کو نکالیں گے تو نو روپیل اگل تک آپ حرام میں مقتلع ہو گیا آل محمد کو ناراض کریں گے آپ ایک خوشی کی تاریخ کے انتظار میں اتنے دن مذہر ایک مہینے دس دن دو مہینے چھ مہینے آپ آل محمد علیہ السلام کو ناراض کریں گے واقعا نکالنا ہے تو کیا خوشی کی تاریخ سب سے بڑی خوشی کی تاریخ یہ ہے جس روز ہمارے عمل سے ہمارے زمانے کا امام خوش ہوتا ہے اس سے بڑی خوشی کی تاریخ ہمارے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے ہمارے لئے ایک شیعہ کے لئے کہہ رہے بید کے چاہنے والے کے لئے سب سے بڑی خوشی کی تاریخ وہ دن ہوگی جس روز وہ اپنے واجب کو ادا کر لے گا لہذا اب آپ آئیتی دانے کے رامی سلسلے میں یہ بھی کہتا چلوں پندرہ سال کے لڑکے اور نو سال کی لڑکی پر نماز واجب ہے نا پندرہ سال کے لڑکے اور نو سال کی لڑکی پر نماز روزہ اور خمس صاحب وہ تمہارا بچہ بھی کماتا نہیں ہے بچہ نہیں کماتا آپ اسے پاکٹ منی دیتے ہیں جہاں آپ دیتے ہیں اس کو گوریمنٹ سے بھی ملتا ہے یہ اس کی آمد نہیں ہے یہ اس کی آمد نہیں ہے آپ اس سے حساب کروائیے چاہے آپ اپنی چیپ سے دیجئے اور اس سے حساب کروائیے خمس نکلوائیے تاکہ وہ اس واجب کا بھی کیا بنے پابند بنے اپنی اس عمر سے جب وہ حق آل محمد ادا کرنے لگے گا تو کل جب آپ کسی لائق نہیں ہوں گے تو تعلیمات آل محمد جو آپ نے اس تک پہنچائی ہے وہی تعلیم پھر آپ کا حق اس بچے سے ادا کروائے لہذا دیتا نگرامی خمس ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہماری قوم بالخصوص ہمارے برے صغیر کے یعنی خوجہ حضرات تو الحمدللہ پابند ہیں مگر ہماری یہاں جو ہے آپ کے جو نان خوجہ ہیں یعنی عامز سادہ تو غیر سادہ بہت کم لوگ خمس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور خمس نکالتے ہیں جبکہ ہم پر واجب ہے خمس کا ادا کرنا اگر خمس ہم نے نہیں نکالا ہم زیارت گئے کربلا کرنے زیارت معلق معلق کا کیا مطلب سسپنس میں ڈال دی گئی کب تک جب تو خمس نہیں نکلے گا کیوں زیارت مستحب حق حسین واجب ہے خمس حق حسین ہے جو واجب ہے اور مستحب ہے کیا زیارت کرنے جانا اسی لیے واجب ادا نہیں کریں گے بڑی مار کھائیں گے طبیت صحیح ہو جائے گی اور اگر مستحب انجام نہیں دیں گے بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے جس سے قلاب پچھتائیں گے لہذا یہ نہیں کی زیارت مستحب ہے تو مستحب کا اٹھا کے بالا اطاق رکھ دیجئے اس کا ثواب اللہ نے اتنا رکھا ہے کی واجب میں اتنا ثواب نہیں رکھا ہے واجب کے لیے اللہ نے صدا رکھا ہے اور مستحب میں ثواب زیادہ رکھا ہے ادھر شوف دلایا ہے آپ کر کے ثواب زیادہ دے کر کے اور ادھر ڈرائیا ہے واجب کو ادا کرنے کے لیے قائد سزا سے لہذا حدیث ہو اگر کوئی شخص خمس نہیں نکالتا گیا دیارت کرنے اپنے امہ اببہ کو دیارت کے لیے بھیج دیا ہے چار جنگہ بیان کرتا ہے کہ اپنے مرتا امہ اببہ کو بھیج دیا مجلس کرتا ہے نیاز دیتا ہے تبرک دیتا ہے تمام مستحب کام کرتا ہے پیسے خرچ کرتا ہے مگر خمس نہیں نکالتا ہے یہ تمام اس کے مستحبات رکے رہیں گے جب تک کہ وہ خمس نکالنے دے گا یہ بھی میں آپ کو بتاتا جلو یہ کسی فقی کا فتوہ نہیں ہے یہ کلی مسئلہ ہے یہ نہ سمجھے گا کس علیہ تھا ہم فلاں تھا فلاں عالم کے تھا ان سے بھی پوچھ لیں ہم فلاں عالم میں ان سے پوچھ لیں نہیں عدیز ہو یہ کلی مسئلہ ہے خمس ان واجبات میں سے جیسے نماز واجبات نماز واجب ہے اس کے لیے تو کسی فقیس نہیں پوچھنا ہے نا بس نماز میں کیا چیزیں جزی اعتبار سے حرام ہے اور کیا حلال ہے یہی ہم پوچھیں گے اسی طرح سے خمس میں عدیز آنے کے نامی خمس کلی مسئلہ ہے خمس ہر اس انسان پر واجب ہے جس کے عامدنی ہوتی ہے آیت اللہ خوئی آلاللہ و مقامہ نے تو یہاں تک فتوہ دیا تھا کہ جو لوگ دروازے دروازے بھیق مانتے فقیر ہیں اگر یہ ہیں دروازے دروازے بھیق مانگنے والے ان کی یہ عامدنی ہے ان کو بھی سالانہ حساب کرنا ہوگا اگر ہے اس دن تو نکالے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو حساب کرنا اور تاریخ رکھنا یہ تو واجب آپ میں تھے ہیں جتنا تو آلی پہلے کرے یہاں تاریخ رکھ لیا تاریخ میں آج ہم نے دیکھا ہے تاریخ رکھ لیا ہم نے ہم نے آج کے دن دیکھا ہمارے پاس کیا ہے کچھ ہے نکالے نہیں ہے نہیں نکالے مذہب پیسہ نہیں مانگتا ہے مذہب اطاعت مانگتا ہے ورنہ شیطان بھی کہہ رہا تھا کہ بہت ایسے سجدے کروں گا کہ فرشتے میں نہیں کر پائیں گے اللہ نے کہا مجھے تیرے سجدوں کی کسرت نہیں چاہیے میں سجدوں کا محتاج نہیں ہوں میں اطاعت چاہتا ہوں دیکھو تو میری اطاعت کرتا ہی آنے گا لہذا عزیزہ نے کے نامی ایک آخری بات اور آپ لوگوں کی ذہمت تمام ہے خمس نکالنا بہرحال واجب ہے ہر اس شکر پر جو پندرہ سال کا ہو گیا اور نو سال کی لڑکی اگر کسی طرح سے آمدنی ہوتی ہے آمدنی ماں باپ اسے خرچ دیتے ہیں اسکول جانے کا یہ ان کی آمدنی ہے اگر اس میں سے ایک پاؤن بچا ہے تو بیس پینس کیا ہیں واجب سال میں ایک مرتبہ اس دن اس تاریخ میں اگر ایک پاؤن بچے ایک پاؤن پر ایک ہزار پاؤن بچے ایک ہزار پاؤن پر ایک لاکھ پاؤن بچے ایک لاکھ پاؤن پر بہتا ہے جب اللہ زیادہ دے گا تو زیادہ خمز بھی نکلے گا تو جب زیادہ خمز نکلے تو خدا کا شکر ادا کرے آدمی کہ اللہ نے ہمیں سال زیادہ دیا کھا پی کر کہ یہ ہمارا اتنا آج بچا ہے اس کا شکر ادا کرے کہ ہمارے پاس زیادہ آج سال اللہ نے زیادہ دیا ہے دودھری طرح عدیدان کے رہمی اگر یہ انسان خمز نکالتا ہے تو ظاہر کی بات ہے اس کے پاس آپ کے پاس اخراجات ہیں اخراجات ہیں عدیدو اگر صحیح معنوں میں ہماری قوم مذہب کا پیسہ مذہب کو دے دے تو ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے ڈونیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اگر حساب لگائیے آپ کا یہاں پر جو کمیونیٹی ہے آپ کی ہم بیتر قائم سے مربوط آتی جاتی ہے اگر یہ لوگ اگر حساب لگائیں کہ ہمارے بیتر قائم کا سالانہ خرچ کیا ہے مثال کے طور پر پچیس ہزار پاؤنڈ ہے مثال دے رہا ہوں پچیس ہزار پاؤنڈ ہے اور اگر یہ سب پوری کمیونیٹی کے جتنے بھی بالی غفرات ہیں جن کو پر شریعت خون سے واجب کیا ہے اگر یہ نکال کے اگر یہ بیتر قائم کو دے دیں تو شاید بیتر قائم کو ڈونیشن مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے تو آپ کا واجب بھی ادا ہو گیا اور آپ کا سینٹر بھی بڑی طرق یعنی کامیابی سے رن کرنے لگا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے مال بھی پاتیزہ آپ مستحب انجام دیں گے تو قبول آپ تبرک لائیں گے تو قبول آپ نیاز کریں گے تو قبول آپ تابوت پہ پیسے ڈالیں گے تو قبول یعنی ایک طرف سے قبولی کی زمانت مل گئی آپ کو ایک طرف سے قبولی کی زمانت مل گئی دوتری طرف سے آپ یہ چندہ دینے سے بچ گئے اسی لئے میں کہتا چندہ وہ قوم مانگے جو چندے سے بنی ہو جو لاوارس قوم ہو ام الحمدللہ ہر دور میں صاحبِ وارس رہے ہیں ہمارا ہر دور میں وارس رہا ہے لہذا چندہ وہ مانگے جو لاوارس ہو الحمدللہ ہمارا وارس صاحبِ غیر زمین و آسمان پر اقتدار رکھنے والا زمانے کا امام باقی ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے وہ اپنے حسین کی حفاظت کر رہا ہے وہ اپنے حسین کے مقاسد کی حفاظت کر رہا ہے لہذا آدھی تو میرے دوستوں حقِ حسین تبرک سے پہلے حقِ حسین جو ہے وہ خمس ہے جس کا نکالنا ہم پر کیا ہے واجب ہے لہذا اگر ہماری اولادیں پندرہ سال کی ہو گئیں ہماری لڑکیاں ہماری بیٹیاں نو سال کی ہو گئیں ان کی کسی بھی طرح سے آمدنی ہو رہی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے وضیفے کے در یہ ہو یا آپ دے رہے ہیں آپ کے روزانہ وائیے اس دن تو بتائیے کہ یہ آج کی تاریخ تمہاری خمس کی ہوگی آج کے دن تمہارے پاس کیا ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اور اگر ہے ایک پاؤنڈ نکالی ہے اس کے ذریعے سے آپ انہیں معلی اعتبارت حقوق قیال محمد کے ادا کرنے کا پابند بنائیے اس کی ایک روشنی پیدا ہوتی ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کے دل میں ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے بچپنے سے عدید آنے کے نامی ایسا تو نہیں ہے جب درد بڑا ہو جاتا ہے تب اسے پانی دیتے ہیں ابھی پودا ہوتا ہے تب اسے پانی دیتے ہیں اسے ہواوں تیز ہواوں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ ایک سپورٹ میں لکڑی بھی بام دیتے ہیں اور جانوروں سے بچانے کے لیے اس کے ایرد گرد جو ہے ہم جانیاں لوہے کی آئینٹوں کی لگا دیتے ہیں عدیدوں میرے دوستو تمہاری گودیوں میں پڑھنے والی یہ نسلیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تناور درخت ہیں ان کو جتنا اچھا تعلیم اہل بیت سے سینچو گے کردار اہل بیت سے سینچو گے جتنا انہیں پریٹ کلی اور عملی اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کا حکم بتاؤ گے اتنا ہی اچھا و مضبوط اور سمر آور درخت بنیں گے جس کے نتیجے میں اگر ہم امام کے زمانے میں نہیں رہے تو ہماری اولادیں امام زمانہ علیہ السلام کی سپاہی بن کر گے ہم کو بھی سباب پہنچائیں سبحان اللہ سبحان اللہ دیانا جیتو میرے دوستو میں گدارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے جو لوگ خمس نہیں نکالتے وہ لوگ اپنے اپنے مالیات کا حساب کریں اور حساب کر کے نکالیں مولانا صاحب بہت زیادہ ہو گیا ہے اتنا پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے معاملہ کریے آپ بیت القائم سے آکے معاملہ کریے بیت القائم سے کریے معاملہ بھائی ہمارا اتنا خمس ہے ہم یہ اتنا بینی و بین اللہ نہیں دے سکتے یہ لیجئے تو آپ قسطوں میں ہم آپ کو دیتے رہیں گے کیوں ان سے معاملہ کریے اس لیے کی آپ ان سے معاملہ کریں گے تو خدا نخواستہ اگر مر گئے تو یہ اولادوں سے کہیں گے یہ اولادوں سے کہیں گے وہ اتنا حق ادا کروائیں گے اور اگر معاملہ نہیں کریے گا تو مخروض دنیا پر چلے جائیے گا سمجھیں عزیز ہمارے پس لہذا ایک بنیادی جگہ پر آپ معاملہ تحق کریے چونکہ آپ یہاں پر دیں گے یہاں پر چونکہ سہم امام کا اجازہ ہے لہذا یہ سہم امام لگائیں گے اجازے کی بنیاد پر تو جس بھی مرجع کا آدمی مقلد ہوگا اس کے حساب سے یہ سہم امام لیں گے اور لے کر کے یہ اس پر خرچ کریں گے ہمیں پھر ڈونیشن کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی چندے کی ضرورت نہیں پڑے گی عدیدوں اور زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے گا اس لیے کہ خمس نکالنے سے اب تک میرا فقط یہ نہیں کی مطالعہ بلکہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے میں طالبی علمی دمانے سے الحمدللہ خمس کا پابند ہوں میرا تجربہ بھی ہے کسی سال خمس کم نہیں نکلا زیادہ ہی نکلتا ہے تو جب اللہ زیادہ دے گا تبھی تو زیادہ نکلے گا لہذا عدیدوں میرے دوستوں اس کے ذریعے سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں بچوں کے پیٹ میں جو رزق پہنچتا ہے وہ پاکیدہ رزق پہنچتا ہے جب پاکیدہ رزق پہنچے گا تو ان کے اندر صلاحیت ہوگی دین کی باتوں کو جذب کرنے کا عخذ کرنے کا دین کی باتوں کے سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے نور رزق حلال سے بھی پیدا ہوتا ہے اچھی تعلیمات سے بھی پیدا ہوتا ہے لہذا آپ حضراتِ مداری شہد ان واجبات پر خود بھی توجہ دیجئے اپنی اولاد والی ہوگئے ان کو توجہ دلائیے اپنے عزیدوں اور دوستوں کو توجہ دلائیے اور بلا مصرف اور بلا کسی نجیجے کی بحث و مباعثے میں پڑھ کے خمس کو ولایتِ علی کی طرف مخدوش نہ بنائیے بہت سے لوگ ملتے ہیں ارے دعویے تمہاریوں کھانے پینے کا ڈکانہ کل لوگ کہتے تھے یہ آلِ محمد کے کھانے کا وہ ہے ایک بہانہ بنی امیہ نے یہ بات کہی ہے یہ آلِ محمد کے کھانے کا ایک بہانہ ہے لہذا یہ آواز اچھی نہیں ہے یہ دشمنوں کی آواز ہے الحمدللہ اسی سہمِ امام کے ذریعے آج آپ کے سامنے اگر سب الہسین کھڑے ہیں تو مجھے میرے ماں باپ نے نہیں پڑھایا ہے مجھے سہمِ امام نے پڑھایا ہے بتائیے اگر سہمِ امام نہ نکلتا ہوتا تو حوضہ نہ چلتا ہوتا وہ جو کچھ فکری ہے اس پر دھیان دینے کے بجائے ہم نے اپنے واجبات کو ادا کریے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام بھی دعایں دیں گی تینہابِ صدیقِ طاہرہ بھی دعا دیں گی اور خمص نکالنا جو اس دور میں شیعت کی علامت تھی اس علامت کو ہم اور آپ بچا کر رکھیں والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسمِ العظیمِ آدم علیہ جلیل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا یہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہم سب کے والدین کو بخش دے میرے مالک یہ جمعہ و زبان ہو چکا ہے اور تیرے منادی آواز دیتی ہیں آسمانوں میں رحمتِ خدا کے دروادے کھلے بندوں کیا ماننا چاہتے ہو مانگو میرے مالک میرے اللہ یہاں پر ہم سب کے سب صاحبانِ حاجت و دعا ہیں میرے اللہ ان کے دلوں میں جو تمناعے ہیں جو آرزو ہے جو دعایں میرے اللہ بحق امام حسین علیہ السلام اسے تو پورا فرماؤ میرے اللہ مومنین و مومنات کے اموال کی تو عبادت فرماؤ میرے اللہ جن مومنین و مومنات کے اموال مشکلات میں پھس گئے میرے اللہ ان کو ان مشکلات سے آدات فرماؤ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہم سب کو واجبات کے ادائیگی کی توفیق حنایت فرماؤ میرے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہم سب کو امامِ دمانہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا دریہ قرار دے تمام مرضات مومنین و مومنات کو بالخصوص جو یہاں بیٹھے ہیں یا ان کے گھروں میں میرے اللہ ان سب کو شفایات جلتا ورنہ یہ کامل نایت فرماؤ اے میرے اللہ میرے کریم پروردگار اہلِ بیت رسول علیہ السلام کے حق کا تجھے واسطہ ہے میرے اللہ تمام مدارات مقدسات حوضات علمیہ مراجع کرام علماء مومنین و مومنات کی توفاعدت فرماؤ امام کو دہور چندز جند موسیقی